اور میرا رب ماما باپ کے لیے کیا کہتا ہے لا تقل لہما اف اف اتنا لفظ ماما باپ کے آگے مت کہو میرے نبی کا فرمان ہے کاش میری مان زندہ ہوتی میں ایسی خدمت کرتا کہ عشاء کی نماز کے مسلح کے کھڑا صورت فاتحہ پڑ رہا ہوتا اور رضر سے آواز آتی بیٹا محمد تو میں نماز دوڑ کے حاضر ہو جاتا فرض نماز نفل نے کہا میں فرض نماز دوڑ کے حاضر ہو جاتا عبداللہ بن عمر سے ایک شخص نے کہا حضور میں نے ماں کو کندے پہ بٹھا کے تواف کر آیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا تو عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ ابھی ایک تھکی ہوئی سانس کا حق بھی ادا نہیں ہو جو تیری ماں نے تجھے پالتے ہو تھک تھک کے گہری سانسیں لی ان میں سے بھی ایک سانس کا بھی حق ادا نہیں ہوا ادا نہیں ہوا اگر تمہارے ماں باپ زندہ ہیں ان کی دعال و اللہ کے واسطے ان کے سامنے ان کی آنکھوں مانکھیں ڈال کے بات مت کرو ان کے ساتھ بتویزی مت کرو نہ دنیا رہتی ہے نہ آخرت رہتی ہے میں اور آپ تو آج کے انسان ہیں ایک حدیث ہے میرے نبی نے سے پوچھا کہا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی آپ نے فرما اللہ کو بتا کہا کوئی نشانی بتا دے تو یہ بچیاں خاص طور پر سنیں کوئی نشانی بتا دے تو آپ نے فرمایا جب بیٹیاں بھی ماں کو زلیل کریں گی تو قیامت آج بیٹے کے انہیں کہے گے کہ وہ آن دور پر کرتے ہیں بیٹوں میں بتمیزی زیادہ ہوتی بچیوں میں کم ہوتی تو میرے نبی نے کہا جب بیٹیاں بھی ماں کو زلیل کریں گی تو قیامت کے نکارے پر چھوٹ پڑھتے ہیں یہ اتنا خوفناک عمل ہے بڑی پرانی بات ہے ایک ذمہ دارہ میرا محول یہ خاندان ہے کہ ایک بیٹا اپنے باپ سے لڑ رہا تھا تو آج تائی میرے واسطے کی بنایا ہے تو آج تائی میرے واسطے کی تا کی اور اس کے باپ کی بے بسی مجھے عبرول آ رہی ہے حالانکہ چالیس سال پرانی بات ہے تو آج تائی میرے واسطے کی بنایا تو آج تائی میرے واسطے کی اور اس کا باپ کہا اچھا میرا بات ہے جو درد تھا اس جملے میں اچھا میرا بات ہے تو آج تائی میرے واسطے کی تا ہے وہ آگے کہا اچھا میرا بات ہے ماما آپ کو جنت کا ذریعہ بناو جہنم نہیں آگے میں جل جانا ماما آپ کی بتمیزی کے ساتھ انٹیگریوں کو اللہ اٹھا کے پھینک دے گا آپ نے فرمایا جب بیٹیاں بھی مام کو زلیل کریں تو اللہ اس دنیا کو توڑ دے گا ابو حریرہ جہاد میں جانے لگے ماما نے کہا میں کل ہی میں نہیں چھوڑ کے جاندہ پہ وہ کہنے کہ نہیں میرے نبی نے اعلان کیا جہاد کا میں جا رہا ہوں انہیں پھر کہا بیٹا میں اکیلی ہوں کہا نہیں میں جا رہا ہوں میں نے کہا میں نے تجھے دودھ بھی لیا تجھے اس کا واسطہ کہا نہیں میں جا رہا ہوں تو انہوں نے پیغام بیجا اللہ کے نبی کو کہ میں نے ابو حریرہ کو اپنے دودھ کا واسطہ دیا یہ پھر بھی نہیں رکھ رہا تو ابو حریرہ ہتھیار سجا کے انٹر ہوئے مسجد میں تو آپ نے دیکھا تو آپ نے یوں مو پھیر لیا یہ میرے نبی کے غصے کی نشانی تھی کہ جب کسی پر ناراض ہوتے تھے دیکھ کہ ہوں موہ پھیر لیتے تھے کیا موہ پھیر آая تو دوڑ گیا رسول اللہ آپ ناراض ہیں ماں کو چھوڑ کے کونسا جہاد کرنا چاہتے ہو ماں کو چھوڑ کے کونسا جہاد کرنا چاہتے ہو مجھے تمہارے جہاد کے ضرورت نہیں ہے جاؤ جا کے ماں کے قدموں میں بیٹھ جاؤ مجھے تمہارے جہاد نہیں چاہیے ماں کے قدموں میں جا کے بیٹھو ان کو مسجل سے اٹھا دیا جاؤ حالانکہ وہ تو وہ زمان جب جب اتنی ضرورت تھی کہ چاروں طرف کفر حملے کر رہا تھا میرے نبی نے ڈانٹ پھیلا دی کہ تم ماں کے دودھ کبھی تجھے خیال دی وہ کہہ رہی ہے میں تجھے دودھ کا واسطہ دے ہاں یا رسول اللہ میرے بیٹا بڑا نیک ہے پر مجھ سے بدتمیز ہو کے میرے دل دکھا پڑ اب نے کہا ماف کر دو اسے نہیں پتا کہ گل کی ہوئی بھئی ہے ماف کر دو کہ میرا جی نہیں چاہتا آپ نے کہا میں آگ لگاؤں پھر سفارش کروں ہتو بتو اتنی سخت تھوڑا ہی ہوں کہ میرے بیٹے کو آگ لگائی جائے میں سفارش نہ کروں کہ اگر تُو نے ماف نہ کیا یہ میرے رب کی آگ میں جلے گا صحابی تو نہیں 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 میں ماف کرتی تو آپ نے فرمایا بیٹے کہو لا الہ الا تو ان کا لا الہ اور ان کی جان نکل گیا آپ نے ان کا جنازہ پڑایا قبر میں اتھارا قبر دفن کے بعد کا جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لانت خرشتوں کی لانت زمین آسمان کی لانت نہ نباس قبول ہے نہ غزہ قبول ہے نہ صدقہ قبول ہے آپ اماری نئی نسلوں آپ کو یہ چیزیں نہ بتائی جاتی ہیں نہ پڑھائی جاتی ہیں نہ سلیبس میں ہے نہ نساب میں ہے نہ گھروں میں اس کا تذکرہ ہے موسیقی 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 موسیقی